بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وینس کنجیکٹ کر رہا ہے سیٹرن کے ساتھ اکیس مارچ دوہزار چوبیس میں زہرہ اور زہل کا قرآن عموماً سال میں ایک مرتبہ ہو جاتا ہے اتصالات قواقب میں یہ ایک اہم قرآن مانا گیا ہے اس کے بہت سے نفع بخش اثرات بھی ہیں اور کچھ منفی پہلو بھی موجود ہے اکیس مارچ کو پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے اس وقت کا آغاز ہوگا اور بائیس مارچ دوپہر دو بجے یہ قرآن ختم ہو جائے گا انڈیا میں بسنے والے بہن بھائی تیس منٹ کے تفاوت کا جو وقت ہے اسے مد نظر رکھیں اور باقی پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ اس وقت کو نکالنا چاہتے ہیں تو پاکستان سٹینڈر ٹائم سے منفی یا مصبت گھنٹے بنا کے آپ اپنا وقت معلوم کر سکتے ہیں زہرہ قوقبِ محبت ہے کشائش لاتا ہے اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے ہر انسان کے پیدائشی ذائچہ میں جو خوشی ہے فرحت ہے شادمانی ہے اور محبت ہے وہ زہرہ کے زیرے اثر مانی جاتی ہے اور جمود بندش رکاوٹ اور خرابیوں کا سرچشمہ زہرہ کو تسلیم کیا گیا ہے تو ایک طرف زہرہ اور دوسری جانب زہرہ ان دونوں کا باہم برجِ حوت میں قیران جیسا کہ آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں پروپیکل سسٹم یعنی یونانی علم نجوم کے مطابق یہ قیران جو واقعہ ہو رہا ہے یہ آپ کی زندگی پہ کیا اثرات لاسکتا ہے ایک دروازہ بند ہوگا اور ایک دروازہ کھلے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا ایک سپریچول ایکشن بتا دوں کہ اس وقت سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ناجائز تعلقات کو اس وقت میں ختم کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی بری علت بری عادت میں مبتلا ہے زناکاری بدکاری شراب جوا یا ایسی کسی بھی بری عادت میں بری علت میں وہ مبتلا ہے اور آپ اس کی اس عادت سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اس وقت کی جو بسترنی قوت ہے جو قوت جمود ہے زہل کنٹرول کر رہا ہے زہرہ کو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ زہرہ کو برجحوت میں شرف ہوتا ہے اور یہ شرف اپریل کے آغاز میں ہمیں مل رہا ہے لیکن چونکہ زہل یہاں مقیم ہے اور گزشتہ برسہ برس سے یہاں زہل پائسز میں موجود ہے تو سیٹرن کا پائسز میں ہونا وینس اگزارٹ گیٹ میں کھڑے ہونا یہ وینس کو پائسز میں اس کا اگزارٹ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے دے گا وینس اس مرتبہ ٹھیک طرح سے اپنے شرف کو پائسز میں ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکے گا زہل کے قارن شنی کے قارن شنی اسے کمزور کر رہا ہے اس کے شرف کو کمزور بنا رہا ہے تو یہ وقت اس طرح اہمیت رکھتا ہے کہ ناجائز تعلقات کو اور بری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیجئے یا آپ چاہتے ہیں تو کسی کی زندگی سے ان ناجائز چیزوں کو نکال باہر کر سکتے ہیں ویسے بھی زہرہ کے زیرے اثر لبرا اور ٹورس ہے اور زہرہ کے زیرے اثر جو برج میزان ہے یہاں پچیس مارچ کا چاند گرہن بھی زہرہ پہ ایک خاص اثر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے تو لبے لباب یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی زندگی سے بری عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اکیس مارچ اور بائیس مارچ یہ دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کو بری عادت کا خاتمہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں اس عمل کی برکت سے یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے سر انجام دینا ہے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی بری عادت کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ آپ جس کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی سے اس کی بری عادت کا خاتمہ ہو جائے اس کی بری عادت چھوٹ جائے یعنی وہ نشا کرتا ہے شراب پیتا ہے کسی قسم کی منشیات استعمال کرتا ہے یا اس کے ناجائز تعلقات ہیں یا اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا نقصان پہنچانے کی عادت ہے یا دھوکہ دہی کی عادت ہے یا اولاد نافرمانی کرتی ہے شوہر بے وفائی کرتا ہے بیوی بے وفائی اور بد کرداری کرتی ہے یا ایسے کوئی بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلان صاحب یا فلان صاحبہ کی زندگی سے اس کی اس بری عادت کا خاتمہ ہو جائے تو جو پہلا عمل بتا رہا ہوں یہ ایک ہی مرتبہ زہل اور زہرہ کے قرآن کے اوقات میں آپ نے سر انجام دینا ہے یہ ایک دعائیہ آمن ہے اس کے لئے یقین شرط ہے سورہ فتح قرآن کریم فرقان حمید کا ترتالیسما سورہ ہے اور یہ سورہ چھبیسما سپارہ میں موجود ہے ماہ رمضان المبارک میں سورہ فتح کی تلاوت کے حوالہ سے میرا ویڈیو آپ نے یقینا دیکھا ہوگا سورہ فتح کی بہت بڑی فضیلت اور برکت اور سعادت ہے ماہ رمضان میں اس کی تلاوت اور زیادہ نفع بخش ہوتی ہے تو سورہ فتح کی آیت تیس سے آپ تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ اللہ تی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَزْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرًا تو آپ نے یہ دو آیات یعنی آیت نمبر تیس اور آیت نمبر چوبیس ان دو آیات کو پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اور اس کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ پروردگارِ عالم ان آیاتِ بیجنات کی برکت سے فلاں کی فلاں بری عادت کا خاتمہ فرماتے ہیں آمین یہ عمل نہایت زود اثر اور معصر ہے اور نہایت مجرب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو ضرور کر گزریئے اس سے آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا اور اس کا اچھا اور فوری ریزلٹ آپ کو دیکھنے میں ملے گا اب ایک دوسرا عمل بتا رہا ہوں یہ عمل اس سے زیادہ سخت عمل ہے اور یہ جلالی عمل ہے یہ عمل سر انجام دینے سے پہلے آپ کو حسب توفیق صدقہ کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ غسل کریں گے پاک صاف لباس پہنیں گے اپنے کردہ نا کردہ تمام گناہوں سے استغفار کریں گے توبہ کریں گے خلوص نیت کے ساتھ پھر آپ اس عمل کی جانب بڑھیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوری سکوری یعنی مٹی کا نیا پیالہ حاصل کرنا ہے اور اس مٹی کے پیالہ پر تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پورا مکمل پڑھنا ہے اور سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد آپ اس مٹی کے پیالے کو لے کے قبرستان میں چلے جائیں گے اور اگر آپ خاتون ہیں اور آپ اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں یا اپنی اولاد یا اپنے کسی بھی ایسے عزیز رشتہ دار جو کسی بری عادت میں ابتلا ہے اس کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں اور آپ خود قبرستان نہیں جا سکتی تو یہ پیالہ آپ کسی کے ذمہ لگا کے قبرستان بھیجوا سکتی ہیں اگر خود جائیں اور عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے قبرستان میں جانے کے بعد آپ نے قبروں کے درمیان کسی بھی مقام پر اس پیالہ کو اس نیت کے ساتھ الٹا زمین پہ رکھ دینا ہے کہ اے پروردگارِ عالم جس طرح اس قبرستان میں یہ سب مردے اموات میتیں موجود ہیں اسی طرح فلاں کا دل فلاں کام سے مردہ ہو جائے یہ نیت اور تصور کر کے اس پیالہ کو الٹا کر کے آپ نے اس مقام پہ قبروں کے درمیان رکھ دینا ہے اگر ممکن ہو سکے تو دفن کر دیں مگر نہ اسے فقط الٹا کر کے وہاں رکھنا ہی کافی ہے یہ نہایت مؤثر سریع تاثیر عمل ہے اس عمل کی برکت سے بری سے بری عادت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تیسرا عمل یہ بہت آسان عمل ہے تیسویں سپارہ میں سورہ نازعات ہے جس کی آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآہدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تجھے تیرے رب کی راہ بتاؤں تاکہ تُو ڈرے آپ کسی بھی مرد یا عورت کی بری عادت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ اس کی تصویر پہ یہ آیت خوشخط لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں یا اسے اس پہ پرنٹ کروا لیں اور اس کے نیچے اپنا مقصر لکھ دیں کہ یہ شخص یا یہ خاتون ان بری عادت سے دور ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ عمل بھی فوری اثر رکھتا ہے تو تاویز کے طور پہ تصویر فولڈ کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے امید کرتا ہوں ان تین بتائے گئے عمال میں سے ایک آپ ضرور کر لیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے اس وقت کی تاثیر اور طاقت سے ضرور استفادہ کیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر رزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ